سو ویلکم بیکٹو می چینل گائیز آج ہم جس دیش کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس دیش کے ایک شہر میں لال رنگ کی کار رکھنا الیگل ہے یہاں پر امیر لوگ اپنے بدلے کسی اور کو بھی جیل میں بھیج سکتے ہیں چھیتر کے حساب سے یہ دیش دنیا کا تیسرا سب سے بڑا دیش ہے اس دیش کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے کہا جاتا ہے کہ ہر پانچ میں سے ایک وقتی اسی دیش کا ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں چین سے جڑے انٹرسٹنگ اور امیزنگ فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون عام طور پر چائنہ کو پیپلز رپبلک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چائنہ کا کیپٹل بیجنگ ہے چائنہ ایشیا کانٹیننٹ کے انڈر آتا ہے اور یہ دیش افغانستان بھوٹان برما انڈیا کذاکستان نورد کوریا کرگستان لاوس منگولیا نیپال پاکستان رشیا تذاکستان اور ویتنام کے ساتھ اپنی بورڈر شیئر کرتا ہے فیکٹ نمبر 2 چائنہ میں دوسرے دیشوں کی سوشل سائٹس کو چلانے پر پابندی ہے یہاں تک کی 2009 میں فیس بک اور ٹوٹر جیسی فورن سوشل سائٹس کو چائنہ میں یوز کرنا ایلیگل کر دیا گیا تھا فیکٹ نمبر 3 ورلڈ میں چائنہ کے شہر بیجنگ کو سروادک ائر پاپولیشن کی شیڑی میں رکھا جاتا ہے اس شہر میں ایک دن رہنا مطلب 21 سگرٹ پینے کے برابر ہے فیکٹ نمبر 4 2010 میں چائنہ کے شانگائی شہر میں دنیا کا سب سے لمبا ٹرافک جام لگا تھا جو لگ بھک 100 کلومیٹر لمبا تھا یہ جام لگ بھک 12 دنوں تک رہا تھا فیکٹ نمبر 5 چائنہ میں چڑیا کے گھونسلے سے بنائے گئے سوپ کی سب سے زیادہ مانگ ہے جس گھونسلے سے اس سوپ کو بنائے جاتا ہے اس کی قیمت قریب دیل لاکھ پر کیجی ہے فیکٹ نمبر 6 ورش 2005 میں چائنہ میں لگ بھک 1770 لوگوں کو گولی مار کر موت کی سزا دی گئی تھی یہاں سنگھیا اس وقت کی پوری دنیا میں دی گئی موت کی سزا سے چار گناہ زیادہ تھی MNST انٹرنیشنل کے رپورٹ کے مضابق ورش 2014 کے دوران چائنہ میں لگ بھک 607 لوگوں کو مرتیو دن دیا گیا تھا فیکٹ نمبر 7 اگر آپ کو دنیا میں کہیں بھی پانڈا نظر آئے تو آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ اس پر چائنہ کا عدیقار ہے چائنہ نے اس پرجاتی کو لیز یعنی کرائے پر لے لیا ہے اور بھوشش میں ان کے بچوں پر بھی چائنہ کا ہی عدیقار ہوگا فیکٹ نمبر 8 چائنہ میں ہر سال لگ بھک 45 بلین چاپسٹکس کا نرمان کیا جاتا ہے جس کے لیے ہر سال 4 ملین پیڑوں کو کٹا جاتا ہے ان چاپسٹکس میں سے 50% کا اپیوگ چین میں ہی کیا جاتا ہے جبکہ 60% میں سے 77% چاپسٹکس جاپان کو 21% ساؤتھ کوریا کو اور 2% امریکہ کو امپورٹ کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر 9 چائنہ میں سوادشت بھوجن کے نام پر ہر سال 40 لاکھ بلین کھائی جاتی ہیں لیکن پچھلے کچھ ورشوں کے دوران پشو کلیان سے جڑی سنسطھائیں اس کے ویروض میں سمیں سمیں پر پردرشن کرتی رہی ہیں فیکٹ نمبر 10 چائنہ کے لوگوں نے آئس کریم، نوڈل، چائے، پیپر اور بھوکم کو ناپنے والے یہندر کا انونشن کیا ہے فیکٹ نمبر 11 چائنہ میں جب سینکو کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو ان کی یونیفارم کی کولر میں پن لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی گردن ہمیشہ اوپر کی طرف رکھیں اگر گلتی سے وہ آرام کرنے یا سونے کی کوشش کرتے ہیں تو پن ان کے گردن میں چپ جاتا ہے اور وہ سترک اور چکننے ہو جاتے ہیں فیکٹ نمبر 12 چائنہ میں گوانگ زاؤ کے یولن نامک جگہ پر ہر سال گرمیوں میں ڈاغ میٹ فیسٹیول کا ایوجن کیا جاتا ہے اس فیسٹیول میں لگ بھگ 10,000 سے 15,000 کتوں کو مار کر کھایا جاتا ہے وہاں پر ایسا مانا جاتا ہے کہ گرمیوں کے مہینے میں اگر کتوں کے ماس کو کھایا جائے تو شریر میں اتپن ہونے والی گرمی سے راحت ملتی ہے فیکٹ نمبر 13 چائنہ کے نیشنل فلیگ کو 1949 میں اپنایا گیا تھا فلیگ میں ریڈ کلر پرانتی کا پرتیق ہے بڑا ستارہ کمینزم کا پرتیق ہے اور سبھی چھوٹے ستارے چائنہ کی پاپولیشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں فیکٹ نمبر 14 چائنہ کے 99% لوگوں میں انٹرنیٹ چلانے کی عادت پائی جاتی ہے چائنہ میں اس عادت سے نبٹنے کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ اور کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں فیکٹ نمبر 15 آپ کو یہ جانکر حیرانی ہوگی کی جہاں دنیا بھر میں انڈے پانی میں اوبالے جاتے ہیں وہیں چائنہ میں انڈے چھوٹے لڑکوں کے پیشاب میں اوبالے جاتے ہیں فیکٹ نمبر 16 چائنہ میں سب سے زیادہ جڑوہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور چائنہ میں سوسائیڈ کی اتنی زیادہ گھٹنائیں ہوتی ہیں کہ ندی سے ڈیڈ باڈی نکالنے کی بھی نوکری یہاں مل جاتی ہے اگر آپ کو اس ویڈیو میں بتائے گئے فیکٹ اچھے لگے ہوں تو پلیز لائک دس ویڈیو اور سبسکرائب ٹو آر چینل اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کونسا فیکٹ اچھا لگا تھنکیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں